اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر عصد محمود ہے اور میں ایک موٹیویشن سپیکر ہوں دوستو ویسے تو سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات شروع ہی سے ناساز رہے ہیں سعودی عرب اور اسرائیل نہ تو ایک دوسرے کے ملک میں آتے ہیں اور نہ ہی جاتے ہیں سعودی عرب میں اسرائیل کا ایک شخص تو کیا یہ اپنے ملک کے اوپر سے اسرائیل کا کوئی جہاز تک نہیں گزرنے دیتے تھے مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ان دونوں ممالک کے درمیان سب کچھ بدلنے جا رہا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے پہلے اسرائیل کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی تھی اور اب وہ کھلنے جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیا واقعی تاریخ بدلنے جا رہی ہے کیا اب اسرائیل سعودی عرب میں اپنی کمرشل فلائٹس لینڈ کرے گا اور کیا واقعی اسرائیل کی پہلی فلائٹ سعودی عرب میں لینڈ کر چکی ہے کیا اب ان دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں اور اگر حقیقت میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو سعودی عرب کو دنیا پوری دنیا کے مسلم ممالک کس آنکھ سے دیکھیں یقینی طور پر ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کے نالج میں بے شمار اضافہ کرنے والی ہے مگر آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی اس دنیا میں دو ممالک ایسے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے تو ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہیں مگر کئی رپورٹس کے مطابق یہ دعوے کے ساتھ بات بتائی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک دنیا کی نظر سے اوجل ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر معیشت میں ایک دوسرے کو اپ لفٹ کر رہے ہیں آگے لے کے جا رہے ہیں دراصل ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور سعودی عرب کی جن کے تعلقات کو اگر منافقت کا رخ دیا جائے تو غلط بالکل نہیں ہوگا کیونکہ جو ممالک دنیا کے سامنے دشمنی ظاہر کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے دوستانہ تعلق رات رکھتے ہیں تو ایسے تعلقات کو ہائپوکریٹ ریلیشن ہی کہنا بہتر ہوگا پہلے تو جب کئی خفیہ ایجنسیوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو دوستانہ تعلقات کہہ کر دنیا کے سامنے رکھا تو کسی نے بھی اس بات پر یقین نہیں کیا مگر اب دونوں یہ دونوں ممالک جو ابھی فیوچر میں کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد کسی قسم کا کسی ملک یا کسی ملک کے لیڈر میں کوئی شک باقی بچے ہی نہیں ہیں اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل دشمن ملک نہیں ہیں اگر سعودی عرب کے ماضی پر نظر دوڑائی جائے تو پہلے یہ ملک اپنی حدود سے اسرائیل کی کوئی بھی پرواز گزرنے کی پرمیشن نہیں دیتا تھا جس وجہ سے اگر اسرائیل کو کسی ایسے ملک کا وزٹ کرنا ہو جہاں راستے میں سعودی عرب آتا ہو تو اسرائیل کو ان کی حدود سے ہٹ کر گھوم کر دوسرے ممالک جانا پڑتا تھا جس سے اسرائیل کو کافی مشکلات کے ساتھ ساتھ وقت اور پیسے بھی ضائع کرنا پڑتے تھے مگر اب کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل پر سے یہ پابندی ختم کر دی ہے کیونکہ کئی ریپورٹس کے مطابق اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اب نہ صرف اسرائیل اپنی کوئی کمرشل فلائٹ سعودی عرب کے حدود سے گزار سکے گا بلکہ مکہ میں ان کی پروازیں لینڈ بھی کر سکیں گی جبکہ اسرائیل کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں موجود جن مسلم لوگوں کو حج پر جانا ہو انہیں مکہ تک ہماری فلائٹس کے ذریعے لے کے جایا جا سکے جبکہ اسرائیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب اس سارے معاملے میں ان دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے سعودی عرب کو ان کے ملک میں فلائٹس لینڈ کرنے کا ایک درخواستی میسج پیغام بھیجاتا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل میں موجود مسلمانوں کو حج پر آنے کے لیے مختلف ممالک سے گھوم کر آنا پڑتا ہے جس سے اخراجات کافی زیادہ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو حج پر آنے کی امید جو لوگ رکھتے ہیں وہ اخراجات دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور حج نہیں کر سکتے ہیں اور اس پیغام میں انہیں سعودی عرب کے جواب کا انتظار تھا اور اب انہیں کافی حد تک سعودی عرب کے اچھے جواب کی امید ظاہر ہونے لگی ہے جس وجہ سے اب باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ایک معایدہ ہوگا تاکہ بعد بھی کسی قسم کی کوئی بدمذگی پیدا نہ ہو سکے اب یہاں اسرائیل کے اس پیغام کو لے کر ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے مسلمانوں کے حج کو لے کر صرف ایک بہانہ ہے اور اس بہانے کے تحت مسلمانوں کو استعمال کر کے اسرائیل سعودی عرب سے دوستی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسرائیل شروع سے لے کر آج تک مسلمانوں سے اندر ہی اندر دشمنی کرتا آ رہا ہے تو آج انہیں کیسے مسلمانوں کے حج اور ان کی اخراجات بڑھنے کی فکر ہونے لگی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے دوستو کہ دنیا کی نظروں سے ہٹ کر یہ دونوں ممالک پہلے ہی ایک گزرے سے گلے مل چکے ہیں اب بس انہیں دنیا کے سامنے اس دوستی کو ظاہر کرنے کا ایک بہانہ چاہیے جو کہ انہوں نے اسرائیل میں مسلمانوں کو حج کو لے کر ایک بہانہ بنایا ہے اور اب اسرائیلی فلائٹ سعودی عرب میں لینڈ کرنے والی ہے اور سعودی عرب اپنی عوام کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات بحال کرنا اور ان کی فلائٹس کے اپنے ملک میں لینڈ کروانا صرف ہماری ایک مجبوری ہے حالانکہ ریالٹی کچھ اور ہے اور ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایگریمنٹ پر سائن ہو چکے ہیں کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی پہلی کمرشل فلائٹ سعودی عرب کے شہر ریاض کی ائرپورٹ پر لینڈ کر چکی ہے اور یہ دونوں ممالک شروع ہی سے ایک دوسرے سے دوستی کے بہانے بنا رہے تھے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یو اے ای کا ایک جہاز اسرائیل کی حدود میں لینڈ کرتا دکھائی دیا تھا جب اس معاملے کی خبر مسلم ممالک کو ہوئی تو سعودی عرب نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے امداد بیچنا آتی جس وجہ سے ہمیں اپنی فلائٹس اسرائیل میں مجبوری کی تحت لینڈ کرنا پڑی لیکن ساتھ ہی فلسطینیوں کا بیان بھی سامنے آیا کہ ہمیں نہ تو سعودی عرب کی جانب سے کسی قسم کی امداد ملی اور نہ ہی ہم نے کوئی ان سے مدد مانگیا جس وجہ سے یہاں بھی سعودی عرب کا چہرہ بے نکاب ہو گیا تھا اب آپ کو یہ بات جان کر بھی حیرت ضرور ہوگی کہ اسرائیل اور سعودی عرب کی دوستی کے پیچھے پتہ ہے کس کا ہاتھ ہے آپ جانتے تو ہوں گے جس کا پاکستان میں بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جی بالکل امریکہ کا ہاتھ ہے امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اسرائیل کا خود یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ناساز رہے ہیں اور وہ ہمارے اور عرب ممالک کے درمیان عمل لانا چاہتا ہے کیونکہ سعودی عرب ایک مسلم عرب ملک ہے اس لیے امریکہ کی شروع سے ہی یہ خواہش رہی ہے کہ دنیا میں موجود تمام مسلم ممالک ایک درستری سے گتھم گتھا ہو کے علج پڑے اور اب تقریباً ایسا ہی ہونے جا رہے ہیں دوستو کیونکہ اگر امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل کی درمیان دوستی کروانے اور ان دونوں ممالک کے تعلقات پوری طرح سے بحال کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کئی عرب اور مسلم ممالک سعودی عرب سے بلکل کنارہ کشی کر لیں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کی سب سے بڑی وجہ سعودیہ کا اسرائیل کے بلکل نزدیک ہونا ہے آپ نے ایک سین تو دیکھا ہوگا پچھلے دو تین سال پہلے جب ایک مسلم لیڈر کا خوددار وزیراعظم بیٹھا رہا تھا اور پوری دنیا کے وزیراعظم یا صدور اسرائیل کے وزیراعظم کے آنے کے بعد کھڑے ہو گئے تھے ویلکم کیا تھا اور پورے دنیا میں صرف ایک لیڈر تھا مسلمان جو نیچے ٹانگ پہ ٹانگ نک کے بیٹھا ہوا تھا اس لیے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ میرے نبی کا وہ امتی تھا جس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ اگلی بات یاد رکھیے کیونکہ اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم اور زیادتیوں کے بارے میں نہ صرف مسلم ممالک بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے کتنے بڑے عزلی دشمن ہیں پیارے ساتھیوں اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ایک بات اٹھا ہے کہ اب ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کی جانب سے یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کر مزید کام کریں گے جسے دونوں ممالک کی معیشت میں پہلے سے بھی زیادہ بہتری دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ مل کر کرنسی پر ٹریڈ کرے گا اور یہ دونوں مختلف قسم کے بزنس بھی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی کی جائے گی یہاں تک کہ ٹوریزم کے معاملات میں بھی کافی غور کیا جائے گا یعنی وہ سب کام کیے جائیں گے جو دوستانہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں جس طرح پاکستان اور چین کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں کے تعلقات پوری طریقے سے بحالی آجاتی ان کے تعلقات میں تو پھر اس کے بعد سعودی عرب کس راستے پر چلنے لگ پڑے گا تو اس کا جواب صاف ظاہر ہے کہ سعودیہ میں پہلے جورکین کلچر کا راہ چلنا شروع ہو چکا ہے مگر اسرائیل سے دوستے کے بعد سعودی عرب میں اور بھی چار چاند لگنے شروع ہو جائیں گے یہاں پہلے ہی ڈانس کلبز سویمنگ کولز کلبز اور مختلف قسم کے عجیب و غریب کام ہونے لگے ہیں مگر یہاں اسرائیل کی آمد کے بعد اور بھی زیادہ اوریانی فہاشی اور بےہجائی شروع ہو جائے گی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسی شرمناک حرکتیں اس وقت اسرائیل میں ہو رہی ہیں بلکل ویسے ہی اللہ نہ کرے سعودی عرب میں بھی ہونے لگ جائیں گی آپ کو جان کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ایک خفیہ ریپورٹ کے مطابق یہ بھی بات سامنے آ چکی ہے کہ اسرائیل کی وزیراعظم نیتھن یاہو سعودی عرب میں تعبیر ہونے والے نیوم شہر کا وزٹ بھی کر چکے ہیں نیوم سٹی کا آپ جانتے ہوں گے اور آپ ان کا یہاں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کرنے کا پلان بھی ہے اور حقیقت میں سعودی عرب بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کے ملک میں دنیا بر کے ممالک انویسٹمنٹ کریں اور سعودی عرب جلد از جلد ایک ٹوریسٹ ملک بن جائے دوستو یہ ساری انفرمیشن میں نے اپنی طرف سے نہیں سنائی یہ ایک بولی ریسرچ ہے آپ گوگل میں جا کے سے دیکھ سکتے ہیں آپ سعودی عرب میں رہنے والے کسی پاکستانی شہری سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ انفرمیشن یہ اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ